موسیقی موسیقی اچھا آپ لوگوں کو نا ایک میری جو ہے نا حیل پر اس کی بیٹی یہ نا بہت اچھی اس تری بھی اچھی کرتی ہے اور ساتھ میں نا یہ سونگ بھی بہت اچھا گاتی ہے تو آج میں نے کہا ہے اسے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا سونگ تو سناؤ علیزہ تھوڑا سا سونگ سناؤ آپ نہیں آرہی تھوڑا سا سونگ سناؤ سناؤ محبت کو بھرے بازار میں رسوا کیا تونے کہ سودا کر میرے دل کا کیا سودا کیا تونے سنینا دل کی ایک عرضی میرے آسوں نہ دیکھے تو تیری مرضی تیری مرضی یہ کیسی تیر خود گرزی تو جی میں آ چکی اب تو بارہ سے کیچن میں اور ہو چکا تھا لانچ ٹائم سالنڈ ریڈی ہو گیا اور میرے حزبن بھی آ چکے تھے ڈیوٹی سے تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں روٹیاں اور کیا آپ لوگ بھی روٹی اس طرح ہاف طویب بھی بنا کے ہاف ادھر سیکھتے ہیں تو ہم اس طرح بناتے ہیں اس طرح بہت اچھی پھول بھی جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے پک جاتی ہے ہر کسی کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے کوئی جس طریقے سے بناتا ہے بٹ میں اس طریقے سے بناتی ہوں تو جی اب میں نے سوچا ہے کام ہو گئے سارے گھر کے بھی اور اب میں ذرا خود مطلب چینج کر لوں اور شاور لے لوں تو آج دیکھیں میں چیک کر رہیوں میں کون سا ڈریس نکال تو میں نے آج یہ والا ڈریس نکالا ہے تو جی جاتی ہوں میں شاور لیتی ہوں اور پھر یہ والا ڈریس چینج کرتی ہوں اور تھوڑی فریش ہو لیتی ہوں کیونکہ جو کام ہے نا وہ کام تو بس ہوتے ہی رہتے ہیں تو بس جی میں شاور لے کے آ چکی ہوں اور میں نے گے والا ڈریس پہن لیا تو بس اب آتی ہے جی موسٹرائزر اور سن بلاک کی پاری تو بس دیکھیں میں ابھی پہلے میں نے موسٹرائزر لگا لیا تھا اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو اب میں لگا رہی ہوں سن بلاک ماؤ ماؤ ادھر دیکھو ماؤ ادھر تو دیکھو اب بلا آپ کی کیٹی آپ کو بلا رہی ہے یہ کس کے آپ کی ہے کیا نام رکھا ہے آپ نے اسے ابھی تو نہیں رکھا ہے اگر آپ نے کیٹ رکھ لی تو وہ مانور آپی تو آپ کے گھر نہیں آئے گی اس کو بتائیں گے نہیں ہاں اچھا یہ نا عبداللہ نے نا اس کا ہاؤس بھی بنا لیا ہے تو دکھاتے ہیں کیسا اس کا ہاؤس ہے سائیڈ ہو سائیڈ ہو یہ کیسا ہاؤس ہے اس کا بہت اچھا ہے لیکن ابھی اس کی یہ بہت پہلے کا پڑھا تھا تو ابھی اس کی لکڑیوں خراب ہو گئے پھر نیو لگوانی ہے اچھا یہ چلی جاتی ہے اس میں ہاں جی تو کیا کھلا ہے آپ نے ابھی اس کو دکھاؤ اوہ بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں دیکھو اس کو سردی لگی ہوئے ابھی دوب پہ بیٹھ رہی ہے بیٹھنے دو پھر یہ اس کے اندر چلی جاتی ہے سو ہی رہتی ہے ہم پیاری ہے اس کی آپ کی بلی آپ کی بھی ہے ہم کون سے لے کے آئے ہو یہ صبح ہم سندے کو اٹھے تو باہر یہ باہر یہ سردی مکام پہ لیتی پھر تو باہر میں نے دودھ رکھا تو پپا نے کہا اس کے لئے گھر رکھ دو پھر پپا کو پتا نہیں تھا کہ یہ چھوٹی ہے تو پپا نے کہا یہ بیمار ہے اس کے لئے تو خوش ہے محنور آپی لے رہے محنور آپی آپ بھی ریڈی ہو جائیں ہمارے گھر آنے کلاب کے لئے سپرائز ہے ہمارے پاپ دیکھ لیں وہ آئے گی بھی نہیں اب آپ کے گھر فرنس ہمیتنے خوش ہے بلی کو لکھتا کتنے بہت چھوٹیاں آپ لوگ بلی کو کرنے میں گزار ہوگے ہم جی بس بلی کی خدمت کرنی ہے ونٹر ویکیشن میں ایسے ہنزل آپ بھی اور آپ تو ویسے بھولے ہوئے ہوئے ہو کب سے اس کو کبھی کیا لا کے کھلا رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے ایکسائٹمنٹ چیک کریں میرے بچوں کی کبھی دودھ میں بروفین ڈال کر دے رہا ہے کیونکہ اس کی تب میں لگا آمد پھر رہا ہے سارے فروٹس کٹ کر لے کے لے کے لئے ہی ہے کہتی ہے ممہ آپ کھائیں چیک کریں واو لہ ریپ تینکیو آپ نے بہت اچھے کٹنگ کی ہے ہینڈ تو نہیں کٹا واو اب اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈال کریں نا سالٹ پھر مزائے گا اچھا میں آپ کو دکھاؤں یہ اورنج ہے اور یہ گاوہ امرود اور یہ ساتھ میں اس نے بنانا گٹ کی ہوئے لیکن آئی ہوئے کہتی ہے ممہ آپ کام کر رہی ہیں تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کھا لیں بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے پیرنٹس کے لئے بہت بڑا گفٹ ہوتی ہیں جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے الحمدللہ اور جن کے گھر بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس رحمت سے ضرور نوازے